بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے سب حیریت سے ہوں گے اپنا بہت حیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ہربوزے کے فائدے کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں کیونکہ اس میں بہت کم کلوریز ہوتی ہیں ہمارا یہ مدافعاتی نظام بہتر بناتا ہے ہمارے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں وائٹمن سی ہوتا ہے وافر مقدار میں اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ ہمارے جگر مسانے ہمارے گردوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں ہمارے دل کے لیے بہت فائدے مند ہیں اس میں وائٹمن اے وائٹمن بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائب اور سکس وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے فارس فورس زنگ کوپر آئرن مگنیشیم اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں لیکن آپ اس سے فائدہ تب ہی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال صحیح سے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کا استعمال اچھا طریقے سے کرنا ہے اب ہم دونوں چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے فائدے اور استعمال ڈیٹیل سے بہت ہم بات کر لیتے ہیں تو جی اگر آپ کا بلیٹ پریشر ہائی ہوتا ہے تو آپ ہربوزوں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہربوزی بلیڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ اس میں سوڈیم کم مقدار میں ہوتا ہے اور پوٹاشیوم زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو جس بھی فورڈ میں پوٹاشیوم زیادہ ہوگا وہ آپ کا بلیڈ پریشر کم کرنے میں آپ کو اس میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا ہے پوٹاشیوم تو اس سے آپ کا جو بلیڈ پریشر وہ کنٹرول رہے گا لیکن آپ نے اس کا استعمال کتنا کرنا ہے آپ ایک ہفتے میں آپ تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں خربوزے کو ٹھیک ہے ملہب ایک اپ ایک اپ خربوزہ آپ پورے ویک میں تین دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈیلی یوز مت کریں سے اور خربوزے سے ہماری بونز جو ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں ریپیئر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں وائٹمن کے اور سی ہے پاپر مقدار میں اور مگنیشیم اور دوسرے منرلز پاہ جاتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہیں ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا ان کی ریپیئرنگ کے لیے یا ان کی نشنو ماہ کے لیے نا مگنیشیم اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے خربوزے سے اس لیے یہ ہماری ہڈیوں کے لیے فائدی مند ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری جو شوگر ہے شوگر پیشنٹ ہے جو ان کے لیے فائدی مند ہیں کیونکہ اس میں دونوں اقسام کا فائبر پائے جاتا ہے تو چیز میں فائبر ہوتا ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں تو اگر شوگر پیشنٹ اسے استعمال کریں گے ان کی جو شوگر ہے وہ لیول میں رہے گی بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رہے گا اور وہ ہی میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی آپ ون ویک میں تری ٹائمز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہائیڈریٹنگ کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے کافی زیادہ اور اگر آپ ایکسرسائز ویڈا کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہربوزے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری پانی کی کمی کو دور کرنے کے لئے تو یہ فائدہ مند ہے لیکن ہماری سکن کے لئے فائدہ مند ہے اسپیشلی گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے سن برن کا حدشہ ہوتا ہے اور آپ کو الٹرا وائلٹ ریزٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی سکن کو حراب کر سکتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے خربوزے میں وائٹمن سی وائٹمن سی جو ہے وہ ایک پاور فول انٹی اوکسیڈنٹ ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن جو ہے اس کے ٹیشو ریپیئرز ہوتے ہیں اور سورج سے جو بھی آپ کو ڈیمیج ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد ملتی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی اور آپ کے جو سکن کے جو ٹیشوز ہیں ان کو طاقت ملتی ہے اور سکن کے لئے آپ اس کا کھا کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنی سکن آپ کی ویسے بہتر ہوگی لیکن آپ کو میں اس کا ایک ماسک بتاتی ہوں آپ حربوزے کے چھلکے جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے حشک کر لینا ان کو سکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اور اس کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے اس کو آپ دودھ میں چاہے پاورڈر ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں چاہے آپ پانی میں بنا لیں نو ایشو لیکن آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے آپ نے وہ اپنے فیس پہ لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو وہ آپ کی سکن کے لیے بھی ایک بہت اچھا ماسک ہے اچھا اور حربوزے سے جی ہمارا مدافاتی نظام مطلب کہ ہمارا میون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے اور ہم وائرل بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جیسے کہ نزلاز کا عام خانسی جیسے وائرل بیماری ہیں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتا ہے وائٹمن سی اور یہ انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے میدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں دونوں قسم کا فائبر پاہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ارضائے سے ہوتے ہیں جو ہمارے نظام حازمہ کو بہتر بناتے ہیں اور اگر آپ کو کبز کا پروبلم ہے یہ مطلب کہ کونسٹی پیشن ہے اگر آپ کو تو آپ خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں گیس کا پروبلم ہے تو بھی خربوزے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کیونکہ یہ ہماری آنتوں کے لیے سپیشلی آنتوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری میدے کے لیے یہ فائدہ مند تو ہیں لیکن اگر آپ اس کا استعمال صحیح سے کریں گے تو فائدہ مند ہے کیونکہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے دی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ خربوزے کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے اور دودھ کیا آپ کو پانی بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے اور اس میں منرلز ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کے بعد پانی پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کچھ لیکوٹ پینا چاہیے ہیں تو آپ چینی کا شربت آپ پی سکتے ہیں وہ فائدہ مند ہے جس طرح ہم آم وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد لسی پیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جی کچھے لسی پیئے ہیں اس کے بعد آم کھانے کے بعد تو آپ کے لیے اچھی ہوگی اسی طرح آپ خربوزوں کے بعد اگر آپ چینی کا یا میٹھا شربت شکر کا شربت میٹھا کوئی شربت پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اچھا اور جو خربوزے ہیں اس سے ہمارا ویڈ کم ہوتا ہے میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کیونکہ خربوزوں میں فیٹ جو ہے وہ زیرو ہے زیرو فیٹ ہوتا ہے خربوزوں میں اس کے علاوہ اس میں کلوریز بہت کام ہوتی ہیں ایک کب جو ہوتا ہے خربوزہ اس میں 177 کلوریز ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ویڈ کم کرنے کے لیے اسمال کر سکتے ہیں بہت فائدی مند ہوگا لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح نہار مو خربوزہ کھاتے ہیں کہ ان کا ویڈ کم ہو جائے یا ان کی ہیلت اچھی ہو جائے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ نہار مو آپ خربوزہ نہ کھائیں اور اگر آپ نہار مو کھا رہے ہیں تو پھر آپ نے پانی بلکل نہیں یوز کرنا ہے محلوب آپ صبح اور کے پانی پیا اس کے بعد آپ نے خربوزہ کھا لیا تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے نہیں اچھا بیمار ہونے کا حطرہ ہوتا ہے اس میں میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے خربوزہ کھانے خربوزہ کھانے اپنی ویٹ لوس کرنے کے لیے یا اپنی ہیلتھ کے لیے تو آپ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد خربوزہ کھائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو بریک فاسٹ میں یوز کرنا ہے تو پھر آپ اس کی سمودی بنا لیں کیونکہ اس میں آپ کو کوئی چیز ایڈ کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے پھر فائدہ مند ہوگی اور آپ کا ویٹ بھی اس سے کام ہوگا اس لیے اس سے ویٹ کام ہوتا ہے کیونکہ کیلوریز کام ہے فیٹ زیرو ہے اور جی جو خربوزے ہوتے ہیں اس میں دو ایسے انٹیوکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں جو ہماری نظر تیز کرنے کے لیے اچھے ہیں ہماری آنکھوں جو بسارت ہے ہماری وہ اچھی ہوتی ہے نظر کمزور ہونے سے بچ جاتے ہیں اس میں دو خاص ایسے انٹیوکسیڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ہربوزے کھاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہے گی اور جی اگر آپ کی طبیعت بات دی ہے ملوک بلگم وغیرہ کا ایشو ہے تو بھی آپ ہربوزے کا استعمال کرنے آپ کے لئے اچھا ہوگا اس کے علاوہ کونسٹیپیشن کا میں نے بتایا ہے پروبلیم اس سے دور ہوتا ہے اور خون بنانے کے لیے سپیشلی ہربوزے بہت اچھے ہیں اور یہ ہمارا جو جیسم کا درجہ حرارت ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی بھی سلائیت ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پیٹ کے جو کیڑے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں پتھریاں ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہربوزے کھائیں آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور سپیشلی اگر آپ اس کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو آپ ہشک کر کے اور اس کو پھر جوشاندہ بنا لیں ملکہ پانی ہوئی ڈال کے اس کو بوائل کر لیں تو آپ پانی پیئیں تو وہ اس سے جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے آنتوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اور اس کے جو بیج ہیں ملکہ جو ہربوزے کے بیج ہوتے ہیں جس کو ہم مغز بھی کہتے ہیں وہ جساں ڈیفرنٹ کھانوں میں بھی ڈلتے ہیں بہت زیادہ وہ فائدہ مند ہیں سپیشلی ہمارے دماغ کے لئے دماغ کی طاقت کے لئے اور آپ نے ہربوزے ایک خاص مقدان میں کھانے ہیں ملکہ ملکہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کو یا تو آپ کی بھوک بلکل حتم ہو جائے گی یا آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگ جائے گی بیت قائدگی ہو جائے گی آپ کی بھوک میں اور پھر یا پھر کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ میں گیس وغیرہ بننا شروع ہو جائے گی یا آپ کو بخار ہوگا اگر آپ زیادہ خربوزے کھانے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کے میدے کا آپ کو کوئی پروبلم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس لئے زیادہ خربوزے نہیں کھانے خاص مقدار میں کھائیں جسے ہم نے آپ کو بتایا ہے ہفتے میں آپ تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اور خربوزے جو ہے وہ ہمارے جگر کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں ہمارے جگر کا فنکشن بہتر کرتے ہیں اس کی کارکردگی کو بہتر مناتے ہیں ہمیں جرکان جیسی بیماری سے ہپیٹیٹس جیسی بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ خربوزے کھائیں گے تو وہ ہی آپ کے جگر کو افیکٹ کر جائیں گے آپ کا جگر صحیح ورک نہیں کرے گا اسی لئے میں کہہ نہیں ہوں بار بار کہ آپ حاصل مقدار میں کھائیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا حازمہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے اور جن لوگوں کو بھوگ نہیں لگتی وہ بھی اگر خربوزے کھائیں گے تو ان کو بھوگ لگنے لگ جائے گی اور آپ کو اگر کمزوری ہے آپ کی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری تو وہ آپ کی دور ہوگی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جو خوب پکے وے خربوزے ہوتے ہیں اس میں تو جوز بھی جوزی ہوتے ہیں ان میں جوز بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا گودہ ہماری آنتوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ خربوزے زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ویٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو بوڑی ہے وہ موٹی ہونی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور گردے کے لئے یہ فائدہ مند ہے خربوزے اور آپ کی مسانے کے لئے ہمارے جو مسانہ ہیں اس کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہیں سپیشلی جو خربوزے کے بیج ہوتے ہیں وہ ہمارے جگر کے ہماری گردے کے اور مسانے کا جو ورم ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو خربوزے بھی اور خربوزے کے جو بیج ہوتے ہیں دونوں ہمارے جو جگر گردہ اور مسانہ تینوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں ٹھیک ہے اور ہماری آنکھوں کے لئے اور کسی کے اگر آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں سرخی ان کے آنکھوں میں آ جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اس کے چھلکے اس کا استعمال کریں وہ کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کے چھلکے لینے ٹھیک ہے خربوزے کے اور آپ نے اپنی آئیس کرنی ہے بند اور ان کے اوپر آپ نے وہ چھلکے رکھ لینے ہیں آپ نے یلو سائیڈ نہیں رکھنی ہے آپ نے وہ والی سائیڈ رکھنی ہے جہاں پر تھوڑا سا ہربوزہ ہوگا اس کا اندر کا گودہ ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنی آئیس پر رکھ لینے ہیں آپ تھوڑا دیرے کے لیے رکھیں پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے جتنا آپ سے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی آپ آئیس دھولیں تو وہ آپ کو ریلیف ملے گا اور ہربوزہ کھانے سے ہمارا جو خون ہے وہ صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہربوزے کیا کرتے ہیں ہمارے جو جسم میں فازل تضابیت والے مادے ہوتے ہیں ملدہ اور نقصان دے جو بکٹیریا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ ہمارے جسم سے ہاریچ کرنے میں مدد کرتے ہیں یورن کے تھرو یا پھر آپ کے پسینے کے تھرو آپ ان نقصان دے مادوں سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے گیا ہوتا آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے اگر کسی کو کھٹے ڈگار بھی آتے ہیں تو بھی آپ ہربوزوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو تضابیت ہے اگر میں دیکھی تو بہت فائدہ مند ہے ہربوزے سینے کی جلن ہے آپ کو یا موں میں چھالے ہو رہے ہیں تمہارے چھالوں کے لیے بھی ہربوزے اچھے ہوتے ہیں اور اگر کسی کو پٹھوں کا درد ہے پٹھوں کی کمزوری ہے پٹھوں کا درد ہے تو آپ ہربوزے کھائیں اور ہربوزے کے بیجوں کا استعمال کریں آپ کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا اصابی جو نظام ہے وہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں طاقتور انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں وائٹامن بی ہے بی سیکس ہے جو آپ کے ٹیشوز کے لیے آپ کے مسلز کے لیے بہت اچھے ہیں اور اگر آپ کو خانسی یا اس سے اس سے ریلیٹیو جو بیماری ہے مضبسانس کی جو بیماری ہے خانسی کی جو بیماری ہے اس سے آپ نے بچنا ہے تو بھی آپ ہربوزے کے بیج استعمال کریں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے آپ نے ایک چمچ ہربوزے کے بیج کا پاوڈر لینے اور اس کو آپ نے ایک گلاس دودھ یا گرم پانی ٹھیک ہے گرم دودھ ہو یا گرم پانی ہو دونمس کو یہ چیز آپ لے لیں اور اس میں آپ نے وہ ایک چمچ آپ نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے ہربوزے کے بیج کا پاوڈر مکس کرنا ہے اور وہ آپ نے پی لینا ہے تو وہ آپ کو جو آپ کا خانسی ورہ کا اگر آپ کو پروبلم ہے تو وہاں پر ٹھیک ہو جائے گا اچھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح اگر آپ خربوزہ ایک کپ لیتے ہیں تو اس میں 177 کیلریز ہیں لیکن اسی دیپینڈ اون کہ آپ کا کپ کتنا ہے ٹھیک ہے آپ کپ لے رہے ہیں بول لے رہے ہیں آپ خربوزے کے اگر کٹنگ کر کے اس کے کیوبز بناتے ہیں اور آپ ایک کپ میں ڈالتے ہیں تو اگر آپ کا کپ 200 گرامز ٹھیک ہے 200 گرامز تو پھر اس میں خربوزے میں 72 کیلریز ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہے تو اس لیے اس میں زیادہ کیلریز ہوں گی لیکن 200 گرامز جو خربوزے ہیں اس کے اندر 72 کیلریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کم کیلریز ہیں اس لیے ہمارا یہ ویٹ کم کرنے کی ڈائیٹ ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کے ساتھ خربوزے کی اتنے سارے فائدے شیئر کی ہیں اس کا استعمال بتایا ہے آپ کو پانی کے ساتھ نہیں دودھ کے ساتھ نہیں کرنا کوشش کریں ہالی پیٹ نہ کریں اس کا استعمال اور کوشش کریں ڈیلی نہ کریں ویک میں 3 ٹائمز کریں ٹھیک ہے نا ملحب 3 ٹائمز ہی نہ کی خمی کو پورا کرتے ہیں ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور ہمیں سن برنس سے بچاتے ہیں سپیشلی ہمائی سکن کو بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہربوزوں کا استعمال کریں اپنی صحت کو بہتر بنائیں اپنی صحت کا بہت حیال رکھیں آپ اگر اپنی صحت کا حیال رکھیں گے تو آپ بیماریوں موسیقی